جواندہ کمیونٹی آن لائن بین اومویسٹس وار انویسٹنگ آن لائن ویڈ بین اومو سٹارٹ ٹریڈنگ تیڈی ویڈ بین اومو لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا امریکہ نے انیس سو پچھتر میں ویتنا میں بھی سینک شاسن کیا تھا لیکن بیس سال بعد امریکہ کے سینک واپس لوٹ گئے انیس سو اکیانوے میں گلف وار میں بھی امریکہ نے اپنے مشن کو ادھورہ چھوڑ دیا ہے مطلب امریکہ مانو جاتی کی بھلائی کے نام پر دوسرے دیش پر حملہ ضرور کرتا ہے لیکن اس کا مطلب نکلتے ہی دیش سے باہر نکل جاتا ہے دراصل امریکہ اپنے آپ کو مانو جاتی کا سب سے بڑا پیروکار مانتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور پہلی بار امریکہ ایسے ہارا نہیں ہے اپنے آپ کو سب سے بڑی مہشکتی کہنے والا امریکہ سپر بار کہنے والا امریکہ انیس سو پچھتر میں ویتنام جیسے چھوٹے سے ایک دیش کی آگے گھٹنے ٹیک کر کے اسے واپس جانا پڑا تھا گلف وار ہوئی انیس سو اکیانوے میں لگ بک اس نے گلف کو تباہ کر کے رکھ دیا لیکن آخر کار ملا اسے کچھ نہیں واپس نکلنا پڑا اور اب دوزار اکیس افغانستان وار بیس سال بعد مایوس ہو کر کے سینک واپس لوٹتے ہوئے ہر بار ہارا امریکہ جب جب امریکہ ہارا ہے راشپتی کون تھے دیکھیں جب ویتنام وار ہوئی تو ریچن نکسن تھے انیس سو پچھتر میں ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا ہے اب ہم یہاں سے نکل پڑتے ہیں دراصل ہار سے امریکہ نے کبھی سیکھ نہیں لی ہے کون کون سی ہار ہے جس کی وجہ سے اس نے سیکھ نہیں لی ہے بھلے افغانستان میں اس کی ہار ہوئی ہو ویتنام میں ہار ہوئی ہو اس کے بعد بھی اس نے سیکھ نہیں لی کہ دوسرے دیشوں کے معاملے میں دخل دینا دوسرے دیش میں جا کر کے چینجز کرنا اور وہاں کے لوگوں کو ہی آپس میں لڑانا بھلے گلف بور ہو لیکن امریکہ نے کسی طریقے کی کوئی سیکھ لی نہیں ہے چلو جیتنام وار ہو نیسو کیان میں کا گلف وار ہو یا دوزاریک کس کا افغانستان وار ہو امریکہ کو یوں ہی موہ کی کھانی پڑی اور آخرکار وہاں سے نکل جانا پڑا آپ کہیں سکتے ہیں کہ بائیڈن کی پوری صفائی کا لب و لواب یہی تھا جس کے کےندر میں چین اور روس دو بڑے دشمن تھے بائیڈن کے مطابق جن سے امریکہ کو اپنے اوپر سائیبر حملوں کا اب ڈر دکھنے لگا ہے جن سے امریکہ کو خود پر پرمانو حملوں کا خطرہ نظر آنے لگا ہے جن کے کاران امریکہ کو یہ بھی لگنے لگا ہے کہ چین اور روس دونوں مل کر امریکہ کو افغانستان میں اگلے دس ورشوں تک فسا کر رکھنا چاہتے تھے تاکہ امریکہ کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو اس کا سپر پاور کا تمگا چھن جائے اور جس کا سیدھا فائدہ چین اور روس مل کر اٹھا سکتی لیکن ابھی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ صرف بائیڈن کی بول ہیں افغانستان پر صفائی دیتے ہوئے بائیڈن کی بھوشیوانی جبکہ ورطمان میں سچ یہی ہے کہ جس طرح سے آج کی تاریخ میں افغانستان پر امریکی نیت کے چلتے تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں پھر سے آتنگ کا راج لوٹا ہے افغانستان لاچار اور بے با سے تو اس کے لئے کہیں نہ کہیں امریکہ ہی سب سے بڑا ذیمہ دار ہے انس ملک زی میڈیا کابل افغانستان